اشہدو اللہ علیہ علیہ اللہ وحدہ علیہ شرک لہو و اشہدو انہ محمدًا عبدو و رسولو اما بادو فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین ایا کن عبدو و ایا کنستغین ایدنا سرات المستقیم سرات الذین انعمت عليهم غیر المعضوب عليهم و لدوال دین کنتم خیر امت نخرجت لنا سے تامرون بالمعروف و تنہانان المنکر و تومنون باللہ و لو امن اہل الكتاب لکن کانا خیر اللہم منہم المومنون و اکثر ایدنا سرات ایدنا سرات ایدنا سرات یوم نون باللہ والیوم الاخر و یامرون بالمعروف و ینہانان المنکر و یسارون ف الخیرات و اولائک من الصالحین و ما یفلو من خیر فلن یکفرو واللہ ولیم بالمتقین یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران سے لی گئی ہیں پہلی آیت جو تلاوت کی تھی وہ ایک سو گیارہ نمبر کی آیت ہے اور دوسری تین آیات ایک سو چودہ تا ایک سو سولہ ہیں ان آیات میں اہل کتاب کو تبلیغ کرنے کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے اور نہیت ہی پیارے حکیمانہ انداز میں یہ بھی ساتھ فرما دیا گیا کہ اگر اہل کتاب مسلمان نہ ہوں تو یہ ان کا اپنا قصور ہوگا جہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تعلق ہے ان پر اس بارے میں کوئی حرف نہیں آ سکتا کیونکہ یہ لوگ اپنے فریضے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے اور اس رنگ میں تبلیغ کرتے ہیں کہ گویا حجت تمام ہو جاتی ہے علاوہ عزین عمومی طور پر اہل کتاب کو کلیتاً رد کر دینا اور مردود قرار دینا گویا ان میں کوئی بھی نیکی کی بات نہیں رہی اس کی بھی قرآن کریم نے نفی فرمائی اور حدایت فرمائی کہ قوم کو بحثیت قوم مغزوب اور ملون اس رنگ میں قرار دے دینا کہ ان میں کوئی بھی استثناء باقی نہیں رہا کوئی شریف انسان نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے منشاہ کے خلاف ہے چنانچہ ایسے لوگوں اس سے بھی امیدیں وابستہ فرما دی جن کو بظاہر امت محمدیہ مردہ سمجھ بیٹھی تھی یہ سمجھ بیٹھی ہو اور بتایا کہ مردوں میں سے بھی خوضہ تعالیٰ جان نکال سکتا ہے اس لئے ان قوموں سے کبھی مایوس نہ ہونا اور اپنے فریضے سے کبھی غافل نہ ہونا نوازے فرماتا ہے کنتم خیرہ امتن اخرجت لنا سے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کی خاطر دنیا میں نکالی گئی تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور دیتے چلے جاتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور برائیوں سے روکتے چلے جاتے ہو اور پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اسی پر تمہارا توقع ہے اور اپنے ہاتھ میں پھر در روگی کی حقوق نہیں لے لیتے بلکہ اب ایمان باللہ کی طرح متوجہ کر کے یہ فرمایا کہ تم تو وہ لوگ ہو جو تبلیغ حق ادا کر دیتے ہو پوری طرح اور پھر اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو اس کی قدرتوں پر ایمان رکھتے ہو اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا یعنی گویا ان کا ایمان نہ لانا اب ان کا اپنا قصور ہے جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے وہ اس نے تو اپنے فریضے کو انتہا تک پہنچا دیا ہے اب حرف ان پر نہیں آئے گا اب ان اہل کتاب پر آئے گا جو ان مسلمانوں کی ان صفات کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ایمان لانے کی سعادت سے محلوم رہ گئے پھر فرمایا یہ سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو امت قائمہ ہیں جو حق پر قائم ہیں اور اللہ کی آیات کی راتوں کو بھی تلاوت انال لیلے راتوں کو اٹھ کر تلاوت کرتے ہیں وہ ہم یسجدون اور وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں اور نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں وَأُلَائِكَ مِنِ الصَّالِحِينَ یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں وَمَا يَفَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا جو بھی وہ بھلائی کی بات کرتے ہیں اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی اس کی جزا سے ان کو محروم نہیں کیا جائے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتْقِينَ اللہ تعالیٰ مُتْقِیوں کو خوب جاننے والا ہے دنیا کی کبھی کسی کتاب میں آپ اس قسم کی کوئی آیت نہیں دیکھیں گے کہ مخالفین کو بلکہ اشترین مخالفین کو بھی اس رنگ میں نوازا گیا ہو کہ ان کی خوبیوں کا اقرار کیا گیا ہو اور ایسے پیارے انداز میں اقل حیران رہ جاتی خدا کے قلام کے سوا کسی اور کا قلام یہ نہیں ہو سکتا اور آیات تو چھوڑیے صرف ایک یہ آیت بھی آپ ساری دنیا کے مذہب کے سامنے چیلنج کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی آیت اپنی کتابوں سے نکال کے تو دکھاؤ اتنا حوصلہ اتنی عظمت ہو اس پیغام میں اور خدا کا کلام تو پہلے بھی نازل ہوتا رہا مگر کسی بندہ کامل پر اس طرح نازل نہیں ہوا جیسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس لیے جہاں یہ آیت خدا تعالی کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے وہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آلی ظرف کی بھی دلیل ہے جیسا آپ چاہتے تھے جیسا آپ کا دل تھا جیسا آپ کا رجحان تھا غیروں کی طرف ویسا ہی کلام آپ کے اوپر نازل کیا گیا اور آج ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب ہونے والے یہ تانے دیتے ہیں کہ تم یہود کو تبلیغ نہیں کرتے اسرائیل جا کر بھی تم تبلیغ سے باز نہیں آ رہا ہے لازمت تم ان کے ایجنٹ ہوگے کیسی جاہلانہ بات ہے نہ قرآن کا علم نہ سنت محمد مصطفیٰ کا علم ایسے غلط ایسے جاہلانہ نتائج قرآن تو خیر امت کی دلیل یہ دے رہا ہے کہ تم اپنی تبلیغ کے فیض سے کسی قوم کو محروم نہیں رکھتے اور یہ فیض ایسا عام ہے کہ دشمنوں کو بھی کرتے ہو اور اگر وہ پھر بھی ہدایت نہ پائیں تو ان کا غصور ہے تمہارا کوئی غصور نہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ ایسا کہ سب سے پہلا یہودی جو دنیا میں مسلمان ہوا حسین بن سلام جن کا نام بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا وہ آن حضرت کی ذاتی تبلیغ سے ہوا اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے پیغام بھیجوا کر دوسرے یہود کو بھی اکٹھا کیا اور پھر ان کو بھی تبلیغ کی آخر وقت تک ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی تبلیغ سے منع فرمایا ہو یا خود بعد رہا ہو خسن سلوک سے ان سے منع فرمایا ہو یا خود منع رک گئے ہو چنانچہ ایک ماں نے ایک یہودی ماں نے یہودی مرتے ہوئے بچے کی کا پیغام بھیجا کہ وہ جان دے رہا ہے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اسی وقت اٹھ کر اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور مرتے وقت اس کو تبلیغ سکھ بائی کہا کیا بہتر نہیں ہے تمہارے لیے کہ مسلمان ہو کے جان دو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرے لیے یہی بہتر ہے اور اس طرح اس نے جان دی یہ ہے عصوے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں کس عصوے کی طرف بلاتے ہیں ایک جنازہ گزر رہا تھا حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پریشان آوازیاں آئیں چاروں طرف سے یا رسول اللہ یہ تو یہودیہ کا جنازہ ہے ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اس میں جان نہیں تھی مرنے سے پہلے اور پھر اس قسم کے کلمات فرمایا جس سے شرف انسانی قائم ہوتا ہے فرمایا دکھ سب کے برابر ہوا کرتے ہیں عزت سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گئے ایک یہودیہ کا جنازہ گزرتے ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آج یہ نفرتوں کی تعلیمیں دینے والے اسلام پر خود اتحام لگانے والے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک عصوہ پر دردناک الزامات لگانے والے لوگ آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم عصوہ محمد کی پیچھے کوئی چل رہے ہیں ہمارے عصوہ کی پیچھے کوئی نہیں چلتے ہم تو کبھی کسی قیمت پر بھی تمہارے عصوہ کو قبول نہیں کریں گے ایک ہی عصوہ ہے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک ہی عصوہ ہے وہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ ہے اسی عصوے پر ہم پیدا ہوئے اسی پر جئیں گے اسی پر ہم جان دیں گے جہاں تک ان الزامات کا تعلق ہے کہ نعوذ باللہ میں ذالک ایجنٹیاں کی ہیں اور یہود کے مفاد میں گویا کے کوششیں کی ہیں ایسا جھوٹا ایسا بے بنیاد الزام کہ جب آپ غور کرتے ہیں حقائق پر تو بالکل برحق صورت نظر آتی ہے جب جنرل اسمبلی میں تقسیم فلسطین کا ظالمانہ فیصلہ ہوا ہے تو اس سے پہلے وہ کون سی آواز تھی جس نے سارے عالم اسلام کو خبردار کیا تھا اور متنبع کیا تھا اور ایک تحلکہ مچ گیا تھا اس سے شور بپا ہو گیا تھا عرب کی دنیا میں بھی اور باہر بھی وہ حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی آپ نے ایک دل ہلا دنے والا پیمفلٹ لکھا اسے شائع کیا متنبع کیا بتایا کہ یہ تم اس گمان میں نہ رہو کہ آج مغرب تمہارا دشمن ہے تو مشرق تمہارا دوست ہوگا یا مشرق تمہارا دشمن ہے تو مغرب تمہارا دوست ہوگا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج امریکہ بھی تمہارا دوست نہیں ہے اور روس بھی تمہارا دوست نہیں ہے ان کے درمیان اسلام کے خلاف سازش ہو چکی ہے یہ اپنی دشمنیوں کے اپنی دشمنیوں کو اسلام کی دشمنی کی ویسے بھلا بیٹھیں اور ایک ہو گئیں کیا تم میں غیرت نہیں ہے کیا تم میں اسلام کی ایسی محبت نہیں کہ تم اسلام کی محبت میں اپنی دشمنیوں کو بھلا کر ایک ہو جاؤ ایسا عظیم کلام تھا اس طرح ہلا کر جنجوڑ کے مسلمانوں کو بیدار کیا کہ اس کی بازگشت مدتوں تک عرب کی دنیا میں سنائی دیتی رہی اور پھر جب یہ ظالمانہ فیصلہ ہو گیا تو پھر ایک اور مضمون شائع فرمایا اور اسے بھی بڑکست سے شائع کیا اور بعد میں کیا کیا اقدامات مسلمانوں کو کرنے چاہیے جو اس کوئی بازی کو دوبارہ جیتنے میں مدد دے سکیں اس کے متعلق روشن ڈالی اس وقت جو عرب دنیا کا حال تھا جس طرح وہ احمدیت کی ممنون تھی وہ تو ایک لمبا ذکر ہے میں ایک اختباس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس سے نہ صرف عرب دنیا کے تأثیرات ملیں گے بلکہ استعماری طاقتوں نے اس پر کیا رد عمل دکھایا اور اس آواز کو کیا اہمیت دی اس کا بھی ذکر اس سے ملتا ہے ایک بزرگ عراق کے صحافی بہت مشہور ہیں الاستاذ علی الخیات ان کا ایک اخبار علمبا کے نام سے نکلتا ہے ایک مشہور معروف موقع جریدہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ایک تفصیلی مضمون ہے جس میں سے میں یہ اختباس آپ کو سناتا ہوں یہ غیر ملکی حکومتیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ مسلمانوں میں مختلف نعرے لگوا کر منافت پیدا کی جائے اور بعض فرقے احمدیوں کی تکفیر اور ان پر نکتہ چینے کے لیے کھڑے ہو جائیں مجھے اس عمر کی پوری اطلاع ہے کہ در حقیقت یہ سب کروائی استعماری طاقتیں کروا رہی ہیں کیونکہ فلسطین گزشتہ جنگ کے ایام میں انیس سو اٹالیس عیسوی میں استعماری طاقتوں نے خود مجھ کو مجھ کو آلہ اکار بنانے کی کوشش کی تھی میں ان دنوں ایک ذرافتی پرچے کا ایڈیٹر تھا اور اس کا انداز حکومت کے خلاف نکتہ چینی کا انداز تھا چنانچہ انہی دنوں مجھے ایک غیر ملکی حکومت کے نمائندے مقیم بغداد نے ملاقات کے لیے بلایا اور کچھ شاپلوسی اور میرے انداز نکتہ چینی کی تعریف کرنے کے بعد مجھے کہا کہ آپ اپنے اخبار میں قادیانی جماعت کے خلاف زیادہ سے زیادہ دلازار طریق پر نکتہ چینی جاری رکھیں کیونکہ یہ جماعت دین سے خارج ہے جنہیں ایک استعماری طاقت کو اسلام کی اس قدر فکر لاکھ ہو گئی کہ ایڈیٹر کو بلا کے کہتے ہیں کہ تم نکتہ چینی خوب جاری رکھو یہ اسلام دین سے خارج ہے یہ جماعت دین سے خارج ہے آگے وہ پھر میں کچھ حصہ مضمون کا چھوڑتا ہوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب انیس سو ارتالیس میں عرض مقدسہ کا ایک حصہ کاٹ کر سہونی حکومت کے سپورد کا دیا گیا تھا اور اسرائیلی سلطنت قائم ہونی تھی اور میرا خیال ہے کہ مندرجہ بالا سفارت خانے کا یہ اقدام در حقیقت ان دو ٹریکٹروں کا عملی جواب تھا جو تقسیم فلسطین کے موقع پر اسی سال جماعت احمدیہ نے شائع کیے تھے ایک ٹریکٹ کا عنوان حیط الامم المتحدہ و قرار و تقسیم فلسطین تھا جس میں مغربی استعمالی طاقتوں اور صحیح سے ہونیوں کی ان سازشوں کا انکشاف کیا گیا تھا جن میں فلسطین فلسطینی بندرگاہ کو یہودیوں کے سپورد کر دینے کا منصوبہ بنایا گیا تھا دوسرا ٹریک الکفرو ملتن واحدہ کے عنوان سے شائع ہوا جس میں مسلمانوں کو کامل اتحاد اور اتفاق رکھنے کی ترغیب دی گئی تھی یہ وہ واقعہ ہے جس کا مجھے ان دنوں ذاتی طور پر علم ہوا تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک احمدی لوگ مسلمانوں کی ہمایت میں مسلمانوں کی جماعت میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے کوشان رہیں گے جن سے استعماری طاقتوں کی پیدا کردہ حکومت اسرائیل کو ختم کرنے میں مدد مل سکے تب تک استعماری طاقتیں بعض لوگوں اور بعض فرقوں کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں کریں گی کہ وہ احمدیوں کے خلاف اس قسم کی نفرت انگیزی اور نکتہ چینی کرتے رہیں تاکہ مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو سکے وہ دو ٹریکٹ شائع ہوئے ہیں اور اتنا حیرت انگیز ان کا اثر پڑا ہے کہ بڑی بڑی استعماری طاقتیں کام گئی ہیں سفارت خانوں کو مرکز سے ہدایتیں مل رہی ہیں کہ پیسے دو اخباروں کو ان سے تعلقات قائم کرو اور جس طرح بھی ہو احمدیوں کے خلاف ایک مومنٹ کا آغاز کر دو جہاں تک زفولہ خان کی ذات کا تعلق ہے اس کے متعلق تو یہ الزام ایسا ہی عجیب و غریب لگتا ہے کہ فلسطین کے مفاد کے خلاف گویا آپ نے ایسی تغیریں کی کہ مفاد فلسطین ثبوتاج ہو گیا عجیب بہیعی ہے کہ ساری عرب دنیا کو تو اس بات کا علم نہیں پاکستان کے ملہوں کو پتہ لگ گیا اس بات کا جن پر گزر رہی تھی جن کی مقصد کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے تھے اپنی جان حلقان کر رہے تھے اپنی تمام خدادہ طاقتوں کو استعمال میں لارہے تھے ان عربوں کو نہیں پتہ چلا اس بات کا لیکن پاکستان کے احراریوں کو پتہ چل گیا ہے جماعت اسلامی کو پتہ چل گیا ہے اور موجودہ حکومت پاکستان کو علم ہو گیا ہے کہ اکسل واقعہ کیا تھا عرب کیا جانتے تھے کون کی زبان سے سنیے عبد الحمید القاتب رسالہ العربی مہجون تیراسی کے شمارہ میں ایک مضمون لکھ رہے ہیں انہیں صرف اس وقت ان کو علم نہیں تھا آج تک یاد ہیں وہ باتیں اور جب احمدید کی مخالفت زوروں پر ہے تب بھی بعض ایسے حق پرست ہیں جو اس بات کو تسلیم کرنے سے میں باک نہیں رکھتے کہتے ہیں محمد زف اللہ خان ہی وہ شخص ہے کہ جو فلسطین کے حق کے دفاع میں مرد میدان ثابت ہوا اس نے فلسطین کے بارے میں عربوں کے حقوق کے دفاع میں خدا کی طرف سے وضیعت کی گئی قدرت الخطاب اور قانون و سیاست میں قابلیت کے ہر جوہر کو آزمایا اس کے کلام کی نبز حقیقی اسلامی روح کے ساتھ چلتی تھی اور ان دنوں میں جب یہ یہ مسئلہ فلسطین ابھی تازہ تھا اور چوری صاحب عظیم جد و جہد میں مسروف تھے جو ایک تاریخی حیثیت کی حامل ہے عرب لکھ ایک اور کوشش ہوئی ہے بڑی مکرو چوری صاحب کو عالم اسلام سے باہر نکالنے اور ان کی خدمات سے عالم اسلام کو محروم کرنے کی چنانچہ یہ کوشش فلسطین کے مفتی کی ذریعے ہوئی اور شاہ فاروخ جو استعمالی طاقتوں کے ایجنٹ کے طور پر معروف ہیں اور بعد میں ان کا تختہ اُلڑ دیا گیا انہوں نے خود فلسطین کے مفتی کو کہا کہ زفراللہ خان کے خلاف ایک فتوہ دے دو بڑا سخت تاکہ یہ جو عالم اسلام یعنی کہا تو نہیں ہوگا لیکن مقصد یہی تھا کہ عالم اسلام کی جو خدمات کرنے والا بطل جلیل ہے اس سے عالم اسلام محروم رہ جائے اور جماعت احمدیہ کے خلافت فدو چنانچہ جب یہ فتوہ شاہ ہوئے تو اس وقت کیونکہ تازہ تھی خدمات کی یاد بلکہ وہ غالباً وہی ہاں ابھی گنر چکا تھا دور لیکن یاد تازہ تھی اس وقت جنرل عبد الرحمان عزام پاشا جو عرب لیگ کے سیکریٹری تھے انہوں نے یہ بیان دیا میں حیران ہوں کہ آپ نے مخاطب کر کے اس کو کہتے ہیں مفتی کو یا اس جریدہ کو جس میں شائع ہوا تھا میں حیران ہوں کہ آپ نے قادیانیوں یا چودری محمد اللہ خان صاحب وزیر خاجہ پاکستان کے متعلق مفتی کی رائے کو ایک موثر مذہبی فتوہ خیال کیا ہے یعنی جریدے کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر بنین و بنین و انسان کے عقائد ان کی عزت و وقار اور ان کا سارا مستقبل مہد چند علماء کے خیالات و آراء کے رحم و کرم پر آ رہے گا پھر لکھتے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ زفراللہ خان اپنے قول اور اپنے کردار کی روح سے مسلمان ہیں روح زمین ان کے تمام حصوں میں اسلام کی مدافعت کرنے میں آپ کامیاب رہے اور اسلام کی مدافعت میں جو موقف بھی اختیار کیا گیا اس کی کامیاب حمایت ہمیشہ آپ کا طرح امتیاز رہا اس لیے آپ کی عزت عوام کے دلوں میں گھر کر گئی اور مسلمان آنے عالم کے قلوب آپ کے لیے احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہو گئے کیا یہ مسلمان آنے عالم پاکستان میں نہیں بستے کیا ان کو علم نہیں ہے کہ ایک وقت تھا کہ عالم اسلام اور عالم اسلام کا وہ حصہ جہاں سے اسلام کا نور پھوٹا تھا یہ اعلان کر رہا تھا بابانگ دوحل کہ مسلمان آنے عالم زفرلہ خان کی ان خادمانہ کوششوں کے ممنون احسان ہیں جو انہوں نے اسلام کی سربلندی اور مسلمان عالم کے مفاد میں سر انجام دی ایک مصری اخبار 26 جن 1952 کی اشارت میں لکھتا ہے اے کافر خدا تیرے نام کی عزت بلند کرے مفتی نے زفرلہ کو کافر و بیدین قرار دیا ہے آؤ ہم سب مل کر محمد زفرلہ خان پر سلام بھیجیں زفرلہ خان کافر کے کیا کہنے ان جیسے اور بڑے دسیوں کافر کی ہمیں ضرورت ہے اخبار زمان 28 جون 1952 میں لکھتا ہے مجھے اس فتوہ سے سخت رنج پہنچا ہے کیونکہ چودری محمد زفرلہ خان نے اسلام اور عرب دنیا کی بالعموم اور مصر کی بالخصوص بہت خدمت سر انجام دی ہے عالم اسلام ان خدمات جلیلہ کے لیے ان کا ممنون احسان ہے اخبار النوم 26 جلائی 52 میں رقم تراز ہے وہ شخص جو استعماریت کا بڑی قوت بلاغت اور صدق میانی سے مقابلہ کرتا ہے اور خدا تعالی بھی جس کی زبان اور دل پر حق جاری کرتا ہے وہ بھی اگر کافر قرار دیا جا سکتا ہے تو نیک لوگوں کی اکثریت ایسے کافر بن جانے کی خواہش کرے اور اخبار بیروت المسا اخبار بیروت المسا رقم تراز ہے کہ شیخ مخلوف اور زفورلہ خان کے درمیان نمائی فرق ہے اول ذکر مسلم غیر عامل ہے یعنی مفتی صاحب مسلم غیر عامل ہیں اور اگر شیخ مذکور کو مذکور عمل کرتا بھی ہے تو تفرقہ انگیزی کے لئے برخلاف اس کے زفورلہ خان مسلم عامل الخیر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں ہمیشہ ایمان اور عمل صالح کو اکٹھا ذکر کیا ہے ہاں ایمان اور عمل صالح کے باوجود مسلمانوں کو کافر کرا دینا کتنی ہی دور از اقل ہے اقل بات ہے برحال ایک وہ وقت تھا جب کہ عالم اسلام کو ایک خطرہ درپیش تھا اور جیسا کہ ہمیشہ سے جماعت احمدیہ کی روایات رہی ہیں ہر ایسے خطرے کے وقت جو اسلام کو ہو یا مسلمان آن عالم کو ہو اللہ تعالی کے فضل سے جماعت احمدیہ کو اور جماعت احمدیہ کی خلافہ کو یہ نمائع توفیق میری یہ امتیازی سعادت نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے سب سے بڑھ کر ان خطرات کی طرف متوجہ کرنے والے خلافہ جماعت احمدیہ تھے اور ان کی مطابعت میں جماعت احمدیہ نے ہر خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کی سزا ہر طرف سے جماعت احمدیہ کو یہ دی گئی کہ نہ صرف یہ کہ وہ استعماری یا اسلام دشمن طاقتیں جماعت احمدیہ کو اس حریت زمیر کی سزا دینے پر تل بیٹھیں بلکہ خود مسلمانوں کو استعمال کیا گیا ہمیشہ اور عالم اسلام کو یہ خطرات باہر سے بھی درپیش رہے اور اندر سے بھی درپیش رہے باہر سے اسلام دشمن طاقتوں نے یہ خطرات اسلام کے لئے پیدا کیے اور اندر سے ان ایجنٹوں کو استعمال کیا جو ہمیشہ سے استعماریت کے ایجنٹ بنتے رہے ہیں آج بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ درپیش ہے آج بھی عالم اسلام کوئی خطرہ ہے لیکن یہ ایک ایسا محیب اور ایسا خطرناک خطرہ ہے ایسا ظالمانہ خطرہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسا خطرہ کبھی اسلام کو پیش نہیں آیا تھا آج یہ خطرہ در حقیقت نہ روس کی طرف سے ہے نہ امریکہ کی طرف سے ہے نہ مت پرست طاقتوں کی طرف سے ہے نہ سہونی طاقتوں کی طرف سے ہے نہ مشرق سے یہ خطرہ ہے اور نہ مغرب سے آج یہ خطرہ اسلام کو ایک ایسی حکومت کی طرف سے ہے جو مسلمان حکومت ہونے کی دعویدار ہے جو اسلام کی عزت اور وقار کے نام پر کھڑی ہوئی اور اسلام اور عزت کی وقار کا واسطہ دے کر جو مسلمانوں کے اوپر مسلمان آنے پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس خطرے سے پہل بڑھ کر اس سے پہلے قبیل عالم اسلام کو ایسا خطہ درپیش نہیں ہوا تھا کلم توحید کو مٹانے کے نام پر غیر مسلم کوششیں مختلف وقتوں میں ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں سب سے زیادہ خوفناک اور بہانک کوشش خود آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 زمانے میں کی گئی تھی لیکن مسلمانوں کی طرف سے اس کوشش بہانک اور خوفناک خونی تاریخ آج پاکستان میں لکھی جا رہی ہے اور کلمہ اور اسلام کی حفاظت اور اسلام کی خدمت کا یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام کی بنیادوں پر حملہ کی کرو کلمہ توحید پر حملہ کرو کلمہ رسالت پر حملہ کرو اور اگر احمدی کلمہ رسالت اور کلمہ توحید کی عزت سے باز نہ آئیں اور اسے تسلیم کرنا نہ چھوڑیں اور اس کے قرار سے توبہ نہ کریں تو ان کو سخت سخت سزائیں دو یہ ہے جو آج کا شدید ترین حملہ اسلام کے خلاف ایک اسلامی کہلانے والے بلک سرزمین سے اٹھا ہے اور جس نے ساری فضاء کو دھندلا دیا ہے اور گندہ کر دیا ہے اور اس کی کس طریق پر یہ خدمات کی جا رہی ہیں اس کا صرف ایک نمونہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک احمدی نوجوان جس کو کلمہ لکھنے کے جرم میں پکڑا گیا جو پکڑا گیا وہ اپنے خلم سے سرگزشت لکھ رہے ہیں کہ مجھ پر کیا بھی تھی اور کس طرح پاکستان کی عمرانہ حکومت کے کرندوں نے اسلام کی خدمت سر انجام دی وہ لکھتے ہیں کہ جب مجھے پکڑا تو پولیس والے نے مجھے مکوں سے مارنا شروع کر دیا ایک اور پولیس کا سپاہی اور مکوں سے خدمت کی سامنے دکان جس میں پولیس نے چوکی بنائی ہوئی تھی وہاں ایک لکڑی کے دبے میں لٹا کر مجھے مارا گیا اس دوران موسی کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا پھر یہاں سے تانگے میں بٹھا کر تھانہ باقبان پورا لے جایا گیا رستے میں بھی تھپڑ اور مکے مارتے گئے اور میں ربنا آفرق لینا سبر و سب تقضام انا ون سرنا علی القوم القافرین پڑتا رہا تھانہ باقبان پورا گجران والا میں پہنچ کر ایک کہنے لگا اسے لٹاؤ اور دو چار لگاؤ مجھے کہا گیا لیٹو میں نہ لیٹتا تھا اس پر دو آدمی آگے آئے ایک نے سر کے بال پکڑے دوسرے نے بازو کو مروڑا تیسرے نے ٹانگیں کھینچیں اور اس طرح مجھے زمین پر گرا دیا گیا اور پھر ایک کے ہاتھ میں ایک ہنٹر تھا اس ہنٹر سے سات آٹھ ضربات لگائیں ہر ضرب پر میں کلمہ طیبہ اونچی آواز میں پڑھتا تھا تو کہتے تھے تم تو کافروں میں سے آئے ہو اور ضرب لگاتے پھر کہتے اے کافر کلمہ پڑھتے ہو اور ضرب لگاتے اور پھر کہتے کہ تمہارا کلمہ نکالتے ہیں بڑے کلمہ پڑھنے وارے آئے اس کے بعد جب ان کی خدمت اسلام کی یہ تمنا یہ حسرت ابھی پوری طرح نکلی نہیں تو ایک پولیس والے کو خیال آیا کہ اسلام کی خدمت تو اس سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے چنانچہ اس نے کہا حکم دیا کہ اس کی شلوار اتارو پھر شلوار اتارنے کے لیے جدو جو شروع ہو گئی پانچ سات سپاہی مل کر شلوار اتارنے میں کامیاب ہوئے اور پھر مجھے الٹا لٹا کر ننگی پیٹ پر ضربات لگائی گئی مرخدا نے موسی صرف کلمہ طیبہ اونچی آواز میں بلند کرنے کی سات بخشی الحمدلللہ ہے بعد ازاں انسپیکٹر تھانہ کے حضور پیش کیا گیا اور ان کے حکم سے پاؤں کو کڑا ڈال دیا گیا نمازیں وغیرہ بیٹھ کر اداکین شام عشاء کے بعد چند سپاہی کٹھے ہو کر آگئے اور پوچھنے لگے اپنے مرزے کی باتیں سناو وہ کہاں پیدا ہوا اور کہاں مرا انہوں نے مجھے ماں باپ بہن وغیرہ کی گندی گالیاں دی حضرت مسیح مغود علیہ صلی و السلام کے مطلق مغلضات بکیں میں استغفار پڑتا رہا آد گھنٹا کے قریب گالیاں دیتے رہے صبح کی ضربات کے مطلق ایک بات یہ بھی ہے کہ پیٹ کے علاوہ سر پر اور کندھوں پر اسی ہنٹر سے ناجانے کتنی ضربات لگائیں یہ ہے اور خدمت اسلام کا تصور کیا آپ کو عرب کا وہ کہ وہ تبتے ہوئے سہرہ یاد نہیں آگئے جہاں بلال حبشی کو سید نا بلال حبشی کو اسی جرم میں گزیٹا جا رہا تھا جہاں تبتے ہوئے انگاریں نکال کر انگیٹھیوں سے کلمہ پڑھنے والوں کی چھاتیوں پر رکھ دی جاتے تھے اور ان کی پیٹھوں کے نیچے بھی زمین پر انگاریں بشا دی جاتے تھے اور ان انگاروں کے نتیجے میں بننے والے چھالوں کے پانی سے انگاریں بجا کرتے تھے وہ دردناک واقعات جو کلمہ مٹانے کے سرزمین عرب میں گزرے تھے ویسے ہی دردناک واقعات آج پاکستان میں گزر رہے ہیں لیکن ایک اسلامی مملکت کے کارندوں بھی طرف سے یہ کروائی ہو رہی ہے یہ ہے جو خوفناک ظلم ہے کہ آج شیطان سے بڑھ کر کوئی دنیا میں خوش نہیں ہوگا کیونکہ آج شیطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے طرف منصوب ہونے غلاموں سے وہ حرکات کروارہ ہے جو آپ کے اولین دشمن کسی زمانے میں کیا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کرتے ہو کوئی شعور تم میں باقی نہیں رہا تو بہت بڑی دلیلیں دیتے ہیں ایک دلیل ان دلائل میں سے یہ ہے کہ تم تو ناپاک لوگ ہو اور کلمہ پڑھو گے یا کلمہ سینوں سے لگاؤ گے تو اس کلمے کی بہرمتی اور ہم یہ بہرمتی برداشت نہیں کر سکتے عجیب جاہل لوگ ہیں یہ کلمہ تو ناپاکوں کو پاک بنانے کیلئے آیا تھا اسی لئے تو نازل ہوا تھا کہ بدوں کا تذکیہ کریں ناپاک ہیں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان ناپاکوں کو بھی اس کلمہ نے تیب اور مزقی کا کلمہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی مزقی کبھی پیدا نہیں ہوا تھا اس کلمہ نے تو صدیوں کے ناپاک اور پلید لوگوں کو بھی پاک بنا دیا تھا یہ کسی ملہ کا کلمہ تو نہیں جو پاکوں کو بھی پلید کر دے یہ کسی عامر وقت کا کلمہ تو نہیں جو نیکوں کو بد بنا دے اس لئے جماعت احمد یا اگر ناپاک ہی ہے تمہارے کہنے کے مطابق تو پھر اس ناپاک جماعت کو صرف یہی کلمہ چاہیے یعنی محمد مصطفی اور خدا وحد و یقانہ کا کلمہ کسی اور کلمہ کے موبر ہم تھوکتے بھی نہیں پھر سے محمد رسول اللہ سلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور بیچ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ احمد رسول اللہ عجیب جاہلانہ بات ہے اس سے بھی بڑھ کر حیرت انگیز کہ ہم سے کلمہ چھین تے ایک مکروح حرکت تکی ساتھ خدای کے دعوے دار بھی بن بیٹھے آن کلمہ پڑھنے والے کے متعلق آن حضور نے یہ فرمایا ہو کہ تم جھوٹ بول رہے دل سے کچھ اور کہتے ہو اوپر سے کچھ اور کہہ جن لوگوں کے متعلق خدا نے خبر دے دی تھی کہ ان کے دلوں میں ایمان نے جھانکے بھی نہیں دیکھ داخل ہی نہیں ہوا ان کو بھی ان میں سے ایک کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا مو کا کلمہ اور ہے اور دل کا کلمہ اور ہے بلکہ ایسے سے واقعات ہیں کہ ان کے تصور سے بھی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس عظمت اور کس شان کا اور کس وسیح حوصل اور وصی قلب کا وہ نبی تھا ایک موقع پر اسامہ بن زید نے ایک مقابلے میں جس میں ایک مشرق نے ایک مسلمان کو بلکہ ایک سزاید مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا اور وہ ڈاکے ڈالتا حملے کرتا تھا بار بار اس کو پکڑ دیا اور جب وہ اس کو مارنے لگے تو اور خود بتاتے ہیں مسلم کتاب الیمان کی حدیث ہے کہ جب آنظر صلی اللہ علیہ 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 سلم سے میں نے ارز کیا کہ یہ واقعہ ہوا تو آپ نے فرمایا کیا اس نے لا الہ اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا میں نے ارز کی کہ اس نے تو ہتھیار کے خوف سے ایسا کیا تھا آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا کہ تجھے علم ہو گیا تھا کہ کیا کیا نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 مسلسل یہ فکرہ کہتے چلے گئے کہتے چلے گئے کہ کیا تو نے دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں کیوں نہ تو نے دل پھاڑ کر دیکھ لیا کہ واقعی اس کے دل میں کلمہ تھا یا نہیں تھا نہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم اس بات کے دعوے دار تھے کہ دلوں میں جھانگ کر کلمہ کو معلوم کر سکیں کہ دل میں بھی ہے کہ نہیں نہ اپنے غلاموں کو اس بات کی اجازت دی اور آج کے ملہ یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ وہ عالم الغیب والشہادہ بھی ہیں اور خدا اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ سے بھی بڑھ کر مقام رکھتے ہیں اور دلوں کا حال جاننے لگ اور کسی اس حدیث کے الفاظ میں جو مسلم ہی کی ہے یہ ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت عسامہ بن زیب نے عز کیا کہ یا رسول اللہ کلمہ تو اس نے تلوار کے در سے پڑا تھا تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑا اور پھر بھی تم نے قتل کر دیا پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب لا الہ اللہ آئے گا تو پھر تم کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب لا الہ اللہ آئے گا یعنی اس کے گواہی دینے تو پھر تم کیا جواب دو گے کہتے ہیں میں نے ارز کی یعنی سوام بن زہد نے ارز کی یا رسول اللہ میرے لئے بخش طلب کریں پھر یہی فرمایا قیامت کے دن لا الہ اللہ آئے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہتے تھے کہ جب قیامت کے دن لا اللہ اللہ آئے گا اس وقت تو کیا کرے گا یہ وہ حالات ہیں جو پاکستان میں استطرون وعہ ہو رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اسلام کے انعام پر مسلط کی جانے والی ایک عامران حکومت نہ تھی خوفناک حملے اسلام کی بنیادوں پر کمر کر رہی ہے اور عالم اسلام خان غفلت میں سویا پڑا ہے وہ خلیفت المسیح ثانی نے بڑے واشغاف الفاظ میں عالم اسلام کو بیدار کیا تھا اور فرمایا سوال فلسطین کا نہیں ہے سوال مدینہ کا نہیں ہے سوال یروشلم کا نہیں ہے سوال خود مکہ مکرمہ کا مکہ مکرمہ کا ہے سوال زید اور بکر کا نہیں سوال محمد رسول اللہ کی عزت کا ہے دشمن باوجود اپنی مخالفت کے اسلام مقابل پر اکٹھا ہو گیا ہے کیا مسلمان باوجود ہزار اتحاد کی وجوہات کے اس موقع پر اکٹھا نہیں ہوگا لیکن آج جب کلمے پر یہ ناپاک حملہ کیا گیا ہے تو میں عالم اسلام کو مخاطب کر کہ یہ کہتا ہوں کہ آج نہ فلسطین کا سوال ہے نہ یروشلم کا سوال ہے نہ مکہ مکرمہ کا سوال ہے آج اس خدا وحد و یگانہ کی عزت اور جلال کا سوال ہے جس کے نام سے ان بٹی کے شہروں نے عظمت پائی تھی ان اینٹ پتھر کے گھرونوں کو تقدس نصیب ہوا تھا جس کی عظیم نام سے آج اس کی وحدت پر حملہ کیا جا رہا ہے آج اس کی وحدانیت پر حملہ کیا جا رہا ہے آج مکہ اور مدینے کا سوال نہیں آج تو ہمارے آقا مولا شاہ مکی اور مدنی کی عزت اور حرمت کا سوال ہے آج سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے سینوں میں کوئی غیرت باقی نہیں رہی کیا ان کی ذل پر زخم نہیں لگتے کیا ان کی غیرت پر لرزہ تاری نہیں ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کے ہاتھ کلمے کی طرف کلمہ مٹانے کی طرف اٹھ رہے ہیں اور جب کوئی مسلمان اس کام کے انہی لئے نہیں ملتا تو پاکستان کی اس عمرانہ حکومت میں اسلام کے دشمن عیسائیوں کو اس کام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی شریف شہری نہیں ملتا تو مجرم پکڑ کے حوالات سے یا جیر خانوں سے بلائے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پاک کلمہ طیبہ مٹوائے جاتا ہے جس میں یہ اقرار کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں پس یہ جو ناپاک تحریک آج صدر زیاء الحق کی کوک سے جنم لے رہی ہے اور وہ یہاں بھی ذمہ دار ہیں اس کے اور قیامت کے دن بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے اور نہ کوئی دنیا کی طاقت ان کو بچا سکے گی نہ مذہب کی طاقت ان کو بچا سکے گی کیونکہ آج انہوں نے خدا کی عزت و جلال پر حملہ کیا ہے آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے تقدس پر وہ ہم شخص حملہ کر بیٹھا ہے سوال یہ ہے کہ احمدید تیار ہیں وہ کلمہ کی حفاظت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اور ایک انچی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے مگر اے عالم اسلام تم کیوں اس سعادت سے محروم بیٹھے ہو کیا تم میں کوئی غیرت اسلام کی حمدردی اور کلمہ توحید کی محبت کی کوئی رمق بھی تمہارے اندر باقی نہیں رہی میں تمہیں بلاتا ہوں اس وحدت کی طرح بلاتا ہوں جس میں سارا عالم اسلام مشترک ہے یہ وہ ایک ہی تو جان ہے عالم اسلام کی جس میں کوئی اختلاف نہیں اور کوئی شک نہیں شیعہ بھی اسی طرح کلمہ توحید سے وابستہ ہے جیسے سنی وابستہ ہے احمدی بھی اسی طرح وابستہ ہے جس طرح کے وہابی اور جیگر فرقوں والے وابستہ ہیں یہ روح ہے اسلام کی اس روح پر آج حملہ کیا جا رہا ہے اس لئے میں تمہیں بلاتا ہوں غار حرا کے نام پر بلاتا ہوں جس سے سوت حق ایک دفعہ اس شان سے نکلی تھی کہ سارے عالم پر اس نے رضا داری کر دیا تھا میں تمہیں بلال حبشی سیدنا بلال حبشی کے نام پر بلاتا ہوں کہ آؤ تم بھی اس غلام سے سبق سیکھو جس نے کلمے کی حفاظت کے لیے اپنے سارے آرام بیچ ڈالے تھے اور ایسے دکھ برداشت کیے کہ ان کے تصور سے بھی آج انسان کے رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں اگر تم آو گے اور اس نیک کام میں احمدیوں کے ساتھ شامل ہوگے تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکے گی تم زمین پر بھی عجر پاؤ گے اور آسمان پر بھی عجر پاؤ گے اور خدا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ تمہارے کاشانوں پر برستی رہیں گے لیکن اگر تم نے اس آواز پر لبیک نہ کہا تو تم سے بڑھ کر محروم پھر اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کی طرف کنصوب ہونے کے بعد جب آپ کے نام پر حملہ کیا گیا خدا کی وحدانیت کے گیت گاتے ہوئے جب اس وحدانیت پر حملہ کیا گیا تو تم آرام سے بیٹھے رہے اور اپنی سیاسی مشکلوں اور سیاسی مسالے کی خاطر تم نے ایک ذرہ بھی اس بات کی پروانی کی پھر یہ آسمان اور یزمین تم پر احمد نہیں بھیجیں گے بلکہ ہمیشہ تمہارا نام لانت کے ساتھ یاد کیے جاتا رہے موسیقی 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 فَلَا حَدِيَ اللَّهُ وَنَشْهَدُ اللَّهُ اِلَا حَلَى اللَّهُ وَعَدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جنازہ تو نہیں ہے غائب آج یہ خطایا ہوا تھا آپ نہیں ملا کسی کا خطایا تھا جنازہ غائب کی ہمارے ایک مبلغ ہے کوئی جن کی ساس وفات باگئی ہیں افریقہ میں عباد اللہ رحمکم اللہ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْلِسَانِهُ وَعِتَاءِ ذِلْقُرْبَا وَيَنْهَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعِي